دلی میں کسان آندولن جاری ہے خاص بات یہ ہے کہ پردیش کے دونوں پر مقراج نتک دل کسانوں کے کرج مافی کی بات کرتے ہیں اس کے باوجود جمینوں کی نلامی کی پرکریہ جاری ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لون کے لیے زمینوں کی نلامی کے نوٹس نکل رہے ہیں تاجہ معاملہ نوہر شیطر کے 22 کسانوں کی جمین نلامی کے لیے نکلے نوٹس سے جڑا ہے اب عام آدمی پارٹی نے اس کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے پارٹی کے نتاؤں نے اس طرح جمین کی نلامی کی پرکریہ بند کرنے کی مانگ کی ہے ایسا نائے ہونے پر آندولن تیج کرنے اور ویدھان سبا کے گھیراو تک کی چیتاؤنی دی گئی ہے راجستان کی سرکار ایک طرف کہہ رہی ہے کہ کسانوں کا جو ہے وہ کرزہ ماف کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بازپا کی سرکار بھی کہہ رہی تھی کہ کسانوں کا کرزہ ماف کیا جا چکا ہے میں آپ کے چینل کے مدم سے راجستان کے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایدھے کسانوں کا کرزہ ماف کیا جا چکا ہے تو ان کی جمینوں کی نلامی کیوں ہو رہی ہے دینک باسکر کے آٹھ جنوری کے انک میں ایک ویگپتی پرکاست ہوئی ہے جس میں نور تحصیل کے بائیس کاسٹکاروں کی جو زمین ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤں نلام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہنمانگڑ بومی وکاس بینک پریاس کر رہا ہے میں آپ کے چنل کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی ہنمانگڑ جو ہے دوزار سترہ سے اس محیم کو لے کر کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی صورت میں ہم کسان کی زمین نلام نہیں ہونے دیں گے ماننیہ گیلوت صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ جب کسان اپنی جائج مانگوں کو لے کر کے دلی میں ڈیڑھ مہینے تک پڑاؤ ڈال سکتے ہیں تو کیا راجستان کی بدان سباب پر پڑاؤ نہیں ڈالا جا سکتا